موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم سامیہ خان لاؤنچ میں خوش آمدید اور اب ہم آپ کو ویلکم کرنے جا رہے ہیں فورٹیت آف مارچ سے شروع ہونے والے ویگ سے اینڈ کریں گے ٹوینٹیت آف مارچ کے اوپر یہ ہفتہ بھی غور سے سننے والا ہے تو آپ نے بہت غور سے سنیے گا اس کو کیونکہ اس میں ہر چیز سکسٹی فورٹی کا ریشو کے ساتھ ہے کسی جگہ پہ سکسٹی پرسنٹ ستارہ اپ ہے تو کسی جگہ پہ فورٹی پرسنٹ ڈاؤن چل رہا ہے تھوڑا سا سمجھ کے اس ویگ کو آپ کو چلنا پڑے گا دوسرا ایک ستارہ ٹینٹ آف مارچ سے جو فال کیا ہے اس نے ٹوینٹی سیمت کو نکلنا ہے اچھی خبر کیا ہے کہ بیس مارچ کو ٹوینٹی ٹوینٹی ون والا سال ختم ہو رہا ہے اور ٹوینٹی ٹوینٹی ٹو کا ایسٹرولوجی کے سال کی بگننگ ہوتی ہے اور اللہ کرے کہ یہ بگننگ ہم سب کے لیے اہلِ زمین کے لیے پوری یونیورس کے لیے خیر و برکت والی ثابت ہو کیونکہ ڈوباوہ غروب ہوا سورج تلو ہو رہا ہے بیس مارچ والے دن بعد اس کی جو سپیشل ریمیڈی ہوتی ہے وہ ہم آپ کے ساتھ بلکل شیئر کروں گی میں انشاءاللہ جو سب سے پہلے نئے جوائن کرنے والوں کو جی میرا نام سامیہ خان ہے میرے تک کیسے پہنچا جائے یہ نمبر جو سکرین کے اوپر ہے زیرو تھری زیرو ٹو کوڈ ہے ٹرپل فور ٹرپل سیون ون نمبر ہے اس نمبر کے ساتھ آپ نے مزہد ان کانٹیکٹ رہنا ہے یہ واحد نمبر ہے اس نمبر کے علاوہ اگر آپ کسی اور میڈیم پہ پکڑے جاتے ہیں تو پھر میرا ادارہ ڈسکلیمر دیتا ہے کہ ہم ذمہ دار نہیں ہیں اس نمبر کے اوپر آپ نے میسج چھوڑ دینا ہے کہ آپ کو اپوائنٹمنٹ چاہیے اگر آپ خالی کال کرتے رہیں گے وہاں سے جواب نہیں آئے گا اب تو ساری دنیا میسج کتھ روی کمیونیکیٹ کر رہی ہوتی ہے مجھ جیسے لوگوں نے سیکھ لیے تو آپ بھی پلیز ہمارے ساتھ تعاون کیجئے گا کیونکہ وہ بھی ایک آپ کے لیے سرویسز دیری ہوتی ہیں تو آپ لوگوں نے یہ میسج چھوڑ دینا ہے جواب نہ آئیں پھر ایک دفعہ میسج چھوڑ دیجئے لیکن آپ کو انشاءاللہ اگر اس نمبر پہ آپ بکٹ ہیں آپ خود بھی سیف ہیں آپ کی معلومات بھی اور آپ کی پیسے بھی تو آپ کو فون کلائنٹس والوں سے کبھی کبھی مجھے ہاتھ جوڑ کے معافی ماننی پڑتی ہے ان کے ٹائم آگے پیچھے سفر کر رہے ہیں لیکن انشاءاللہ میرے رب نے چاہا تو میں اسی ہفتے سے میری چیزیں بلکل اللہ پاک ان کو انشاءاللہ کلئر ہو جائیں گی مجھے امید ہے اپنے رب سے کیونکہ میں خود بہت پریشان ہوں کہ میرے پہ بہت ورکلوڈ کی وجہ سے میری اپنی صحیح نہیں رہ پا رہی ہے باقی جو نئے جوائنٹ کرنے والے ہیں ان کو میں ایک بات اور کہنا چاہوں گی کہ اس کو پلیز یہ غیب کا علم نہیں ہے میں اسے اندازوں کا علم کہتی ہوں جس علم کی پیش گوئی دے کے آپ بات کرتے ہو آپ جس علم کی دلیل دے کے بات کرتے ہو وہ علم کی بات ہوتی ہے یہ جو اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں دھمال مچیوی ہے ہمارے ملک کی جو سیاست کے اوپر یہ بھی آپ نئے سال کی میری پیش گوئیوں والا کلپ نکالو آپ کو سب اس کے اندر ملے گا جو میں نے بولا ہے یہ سب اس کے اندر آپ دیکھو گے تو آپ خود بھی حیران ہو جاؤ گے کیونکہ میں نے کیسے یہ پرڈک کیا تھا پلیز اس وڈیو کو ضرور اس وقت میں دیکھئے گا کیونکہ میں اس لیے وہ باتیں نہیں کہنا چاہتی جب آپ دیکھو گے تو آپ کو زیادہ انٹرسٹنگ لگے گا یہ جو اس وقت سیاسی حلچل آپ دیکھ رہے ہیں مچی ہوئی جو ہے تو آپ کو خود بھی انٹرسٹنگ لگے گا کہ سامیہ نے تو دو ہزار اکیس کا وہ ڈیسیمبر کا آخری ہفتہ ہے آپ کو اس میں ڈیٹ بھی نظر آ جائے گی کیونکہ وہ آخری ہفتے میں میں نے کوئی اٹھائیس پروگرام کیے تھے جن میں میں نے یہ صورتحال پریڈکٹ کی تھی اگزیکلی اس کے اندر وہ وہی کچھ آپ کو سننے کو مل جائے گا تو اس کی دلیل موجود ہے میرے پاس کہ میں نے وہ باتیں کیوں کی تھی تو وہ ایک علم کی صورت آ جاتی ہے اس کو علم سمجھئے اس کا انڈ کیا ہوگا یہ مجھے بھی با خدا نہیں پتا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے غیب کا علم نہیں دیا مجھے میں صرف چالوں سے زمین پہ ہونے والی ٹائم فریم کا اندازہ لگا سکتی ہوں یہاں پہ واقعی ہمارے کپتان ٹھیک کہتے ہیں کہ نفس کی گیم ہے کون جیتا ہے کون ہارتا ہے جس کے نفس جتنے سٹرونگ ہو جائیں گے اور مقدر تو سب سے پہلے آتا ہے کہ مقدر اس وقت ضرور میٹر کرے گا تو یہ سسپینس انشاءاللہ ریزولف ہوئی جانا جلدی آریا پار والی جو گیم ہے لیکن آپ ہمارے لاؤنج کو سبسکرائب بھی کیجئے ریکویسٹ ہے میری شیئر بھی کیجئے اور خدمت خلق ہم بھی تھوڑا سا پارٹ بن رہے ہیں اور میرا تو اپنے اللہ تعالیٰ سے یہ ریزولوشن ہے کہ اگر آپ نے یہ علم دیا ہے تو آپ کی جو مخلوق ہے اسے میں نے جھوٹ نہیں بولنا میں نے ان کو سیدھا راستہ جو بھی میرے حساب سے مجھے علم کے حساب سے نظر آتا ہے وہ ایک جو روڈ میپ ہے وہ نیویگیشن ہے میں نے اس سے آپ کو گائیڈ کرنا ہے اس کے بلیسنگز لیکن سے میرا رب جانتا ہے اللہ تعالیٰ میری مدد کریں کہ میں آپ کی مدد کے لیے کوش آ رہوں صحت بھی دیں تاکہ میں انرجی کے ساتھ آپ کے لیے کام کروں آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج کل حالات کچھ مزے کی نہیں لگ رہے ہوں گے آپ کو وارڈروب ڈریسنگ نون گلیمرس فیز پرداشت کر لیجئے میں نے بڑے بڑا احتمام کی ہے آپ لوگوں کے لیے آج کل طاقت نہیں ہے زور دل کا ذرا ختم ہو گیا ہے اسی کے لیے دعا گو بھی میرے لیے بھی دعا گو رہے گا تو اب ہم شروع کرتے ہیں بارہ ستاروں کی کہانی اور چھوٹی سی بریک کے بعد زون اے زون بی زون سی آپ ہمیں چھوڑ کے کہیں نہیں جائیں گے زون سی جب تک انڈنا ہو جائے تو ملتے ہیں چھوٹی سی بریک کے بعد تائنکیو جی بسم اللہ الرحمن الرحیم سامیہ خان لاؤنچ میں خوش آمدید زون اے کے چار ستارے جن میں پہلا ستارہ برج ایریز یعنی کے برج جو حمل کے جو لوگ ہیں اور بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ یہ والا ویک ہمارا ہے 14th of March سے 20th of March تک اور یوں سمجھ لیجئے کہ میرے حساب سے 2021 کا جو end ہے وہ 20 March 2022 کو ہونے جا رہا ہے تو یہاں تک آج ہم close کریں گے نیا سال اور پھر انشاءاللہ جو 20ت سے جو ہے وہ نئے سال کی beginning کریں گے ہم تو 20ت کا جو ہے نیا sun rise ہوگا جس کو ایرانی نوروز کے طور پہ بھی مناتے ہیں اب ہم آگے جی 14, 15 اور 16 جو دن ہیں پہلے دنوں کی بات کریں گے ایریز یہ دن فیملی کے ساتھ love life میں آپ کی favor میں ہیں سترہ اور اٹھارہ یہ ذرا مزے کے دن نہیں مارچ کے 17 اور 18 مارچ تھوڑے سے slow days ہیں یہ تو تھوڑا سا strategy کے ساتھ ان کو گزار لیجئے گا 19 اور 20 مارچ پھر آپ کی favor میں ہیں support میں ہیں اور ایریز یہ دن ذرا سی ایک گہمہ گہمی والے سے دن نظر آتے ہیں اچھا اب ایک ستارہ جو کہ میں نے جب fall کرے گا ایریز یہ آپ کے لئے تھوڑے سے آپ کو depression کے swings دے گا اور اس ہفتے کو جب یہ end ہوتا ہے 20 سے 60 پرسنٹ اس کی شدت میں کمی آ جاتی ہے تو یہ جو swings ہیں ان کے ساتھ آپ نے تھوڑی سی fight کرنی ہے fight کیسے کرنی ہے جب آپ اپنے religion کی طرف رہو گے connected انشاءاللہ تو جو ہے آپ انشاءاللہ آپ کو کسی قسم کی بھی جو کوئی چیز ہے کوئی issue ہے یہ آپ کو پریشان نہیں کرے گا جب آپ اپنے religion کے ساتھ جڑے رہو گے religion کے ساتھ connected رہو گے تو انشاءاللہ کوئی بھی جو چیز ہے وہ آپ کو یہاں پہ پھر disturb نہیں کرے گی دوستیوں اللہ house یہ بہت strong ہو گیا ہے آپ کا social شاید آپ بہت زیادہ social move کرتے ہوئے نظر آتے ہیں friends کے ساتھ hang out کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کوئی دنیاوی desire آپ کی اللہ کے حکم سے پوری ہوتی ہوئی یا اس میں چیزیں speed up ہوتی بھی نظر آتی ہیں سوائی یہ کہ finances میں ایری ذرا سا آپ کو اپنے اوپر کتنا پابندی لگانی پڑے گی اپنے اوپر نفس پہ قابو کرنا پڑے گا کہ ہزاروں خواہش ہیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے تو کچھ اس طرح کی صورتحال ہے کہ وہ لگے گا پیسے آ بھی رہے لیکن ٹکنے کے امکانات یہ پورے میرے سال کا ریمائنڈر ہوگا وہ ایریز جو سیونگز پہ بلیف کرتے ہیں ان کو بہت زیادہ جہاد کرنا پڑے گا اگر وہ سیونگز کرنا چاہتے ہیں تو ان کو بہت زیادہ جہاد کرنا پڑے گا ایک سٹرگل اور اپنے نفس پہ کابو اپنا اخراجات کی لسٹ بنانا جیسے بھی آپ احتیاط کر سکیں یہ جو ٹین مارچ سے ٹوئنٹی سیونگ مارچ تک ایک ستارہ فال کیے یہ صرف مینٹل سوئنگز پیدا کرے گا دماغی طور پہ تھوڑا سا آپ کو ڈاؤن کرنے کی کوشش کرے گا آپ نے کمیونکیشن ویک کرے گا آپ نے اس پہ نہیں آنا پیدا کر سکتا یہ بس یوں سمجھے دماغ کو گرپ کرے گا لیکن اگر آپ اپنا سپریچل کنیکشن سٹرونگ رکھو گے تو کوئی بھی چیز جو ہے وہ آپ کے راستے میں رکاوت نہیں بنے گی جو ہے ہوپس والا ہاؤس بھی الحمدلللہ اللہ کے حکم سے ایکٹیف نظر آتا ہے کوئی وہاں پہ پرابلم نہیں ہے پیسے آپ کے پاس آتے رہیں گے اور اس ہفتے کے دنوں میں سوائے سترہ یا اٹھارہ مارچ ہیلتھ وائز جو ہے یا کام کا پریشر ان میں سے کوئی بھی چیز جو ہے آپ کو ڈسٹرب کر سکتی ہے اب ہم چلتے ہیں اگلے ستارے کی طرف زون اے کا تورس یعنی برج سور کے جو لوگ ہیں یہ ہفتہ ہے تورین 14 آف مارچ سے شروع ہو کے 20 مارچ پہ ہم اسے انڈ کر رہے ہیں اور آپ لوگوں کی لئے جو ایک انوکھی خبر ہے ویسے میں ہر سال ہی دیتی ہوں کہ 2021 کا جو انڈ ہے وہ اس 20 مارچ کو ہونے جا رہا ہے تو 20 مارچ سے ہم 2022 کی بگننگ کریں گے تو اب ہم چلتے ہیں کہ کیسا رہے گا آپ کہہ رہے کہاں دیکھ رہی ہے میری نکی کچھ ٹک ٹک کر رہی تو میں اس مارچ کوشش کریں فیملی کے ساتھ وقت کو سپینڈ کریں جنہیں آپ پیار کرتے ہیں ان کے ساتھ ٹائم سپینڈ کریں بچوں کے ساتھ ٹائم سپینڈ کریں جو لوگ رومانس میں ہیں جو اپنے بچوں کے ساتھ بہت ٹائم ویسی بچوں سے بہت اٹیچ ہوتے ہیں تو یہ ٹائم آپ اس طرح اپنا انجوئی کر سکتے ہیں ان ڈیز میں آپ سیف زون میں ہیں فیملی ایریا کے اندر سوائے نائنٹین مارچ اور ٹوئنٹی مارچ یعنی جب سال کے اینڈ کے دو دن ہیں میرے حساب سے ٹوئنٹی ٹوئنٹی وان جب اینڈ ہو رہا ہے تو یہ جو دن فل ایکٹو ہیں آخری جو دو دن ہے تو کوئی بات نہیں سیٹرڈی سنڈے جن کو آف کی آپ مل رہی ہے بلکل چل کیجئے آرام کیجئے اپنے گھر میں صحت کا خاص خیال رکھے گا ان دنوں میں ستاروں کی جو وارننگ ہے وہ ہے آپ کی میرٹ لائف کے اندر وہاں پہ ہمیں ستارہ کہتا ہے کہ بہت زیادہ آپ کو احتیاط کرنی پڑے گی اپنی میرٹ لائف کو سروائیو کرانے کے لئے ہوگا کچھ نہیں صرف چھوٹی جو رفٹ ہے تناؤ ہے وہ رشتے کی بیوٹی کو ذرا سا سپوائل کر سکتا ہے اور کوئی وہاں پہ پر نہیں باقی جب ہم دیکھتے ہیں ماشاءاللہ جو آپ کا کریئر ہاؤس ہے اس میں ستارہ ٹھیک نظر آتا ہے جو آپ کا کریئر ہاؤس ہے تورین جو لوگ اپنے اس میں لائم لائٹ میں ہیں تورین جو پولیٹیشن ہیں آپ کے لئے چیزیں تیزی سپیڈ جب ہوں گی ان دنوں میں ویسے بھی ہوا سیاست کی جو ہے وہ بہت تیز چل رہی ہے تو جو پولیٹیشن ہیں تورین ان کے لئے تو یہاں پہ گوڈ نیوز ہے اور جس طرح وہ چاہتے ہیں چیزیں اس طرف جاتی بھی نظر آ رہی ہیں سوائی یہ اپنے دوستوں کے مارچ کو یہ یہاں پہ ٹوئنٹی سیونت مارچ تک اس کا یہاں پہ سٹی ہے یہ کیا کرے گا آپ کے یا تو دوستوں کے درمیان میں تناؤ پیدا کرے گا یا آپ کی خواہش کے پورا ہونے کے راستے میں ہچز لگائے گا یعنی تناؤ آئے گا ریکاورٹ آئے گی اور ان دو چیزیں تیزی سے آپ کے لئے سپیڈ اپ ہوتی ہیں تھوڑی اس میں اپوزیشن بھی ہیں تھوڑا اس میں سکسس بھی ہے اچیویمنٹ بھی ہیں تو اللہ کا شکر ادا کریں کہ مل ملا کے چیزیں جو ہیں وہ آپ کی ٹورین اس ویک میں تو بہتر ایجنڈے میں ہیں سوائے انیس مارچ اور بیس مارچ سے ٹوینٹی 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 ٹو کی بقاعدہ بگننگ ہو جائے گی پھر ہم بھی ایکٹیو ہو جائیں گے کہ ستارہ آپ کے لئے ہمیں کیا کیا باتیں ہمیں بتاتا ہے کیا کیا راستے ہمیں دکھاتا ہے تو ہم بھی اس میں ایکٹیو انشاءاللہ ہو جائیں گے اب ہم چلتے ہیں زون ایک کا تیسرا ستارہ جیمینائی یعنی برج جوزہ جی جیمینائی ہم بگننگ کر رہے ہیں اس ویک کی فورٹین آف مارچ اور ہم اسے ختم کر رہے ہیں ٹوینٹی آف مارچ پہ اور ٹوینٹی ٹوینٹی ون کا انڈ بھی اسی ویک میں ہونے جا رہا ہے نیکسٹ ویک سے بقاعدہ بگننگ ہو جائے گی دو ہزار بائیس کی تاریخ سے بھی شروع ہو جاتا ہے اس سال وہ تاریخ ٹوینٹی مارچ ہے تو جی آپ ماشاءاللہ جیمینائی آپ تو اس ہفتے کمپلیٹ سیف زون میں ہیں ٹوینٹی آف مارچ سے ٹوینٹی آف مارچ تک اگر کہیں ٹرائول کرنا ہے تو سیف ہے رشتہ داریاں کا کوئی معاملہ ہے کوئی شادی بیعہ ہے آپ سیف ہیں لف لائف کے معاملات ہیں بچوں کے معاملات ہیں یہ ہفتہ کمپلیٹ اس پورے فرنٹ پہ میرے جیمینائی سیف زون کے اندر ہیں آپ کو ہیلتھ کرنی ہے آپ کو لگے گا جوب ایریا جو ہے اس میں پریش بیلڈ اپ ہو رہا ہیں یا یہ چار چیزیں ہیں یا آپ کو جوب ایم بیان سے آپ کو مسئلہ ہو سکتا ہے چوتھی چیز ہے جو آپ ہوم سٹاف ہوتا ہے ہاؤس ہیلپ یا جو بھی آپ مات تحت ملازمین ہائر کرتے ہیں وہاں جو پرابلم ہیں وہ آپ کو پریشان کر سکتے ہیں تو یہاں بھی ستارہ آپ کے لئے ہمیں کہتا ہے کہ ہم آپ وارننگ دے دیں اس کے علاوہ آپ کا رولنگ لارڈ زرا سا ڈسٹرب ہو گیا ہے ٹین مارچ کو فال کیا ہے ٹوئنٹی سیون مارچ کو یہ وہاں سے نکل جائے گا یہ آپ کے موڈ سوئنگ اس کو پریشان کر اس میں یہ ہجز لگا رہے تو جیمینائز اگر کوئی بزنس میں جو جیمینائز ہیں کوئی کانٹریک بھی اگر آپ نے سائن کرنا ہے تو آپ نے بہت زیادہ مہتات ہونا ہے آپ نے خوش فہم ابھی نہیں ہو جانا آپ نے ایک ایک شک کو پڑھنا ہے اور اگر کوئی رکاوت انشاءاللہ وہاں پہ یہ آپ کے لیے یہ بلکل بغیر کسی تاخیر کے نکل جائے گا اور باقی اس میں جو میں دیکھتی ہوں جو جیمینائز سٹوڈنٹ ہیں ذرا دماغ پہ تناؤ پیدا کر رہے لیکن ایک ستارہ وہاں پہ آپ کو ریسکیو بھی کر رہے تو اگر کرنا چاہتے ہیں کوشش کیجئے صدقہ خیرات دے کے سفر کیجئے گا اگر آپ نے ان دنوں میں یعنی جب تک مارچ کی ٹوئنٹی سیونت نہیں گزر جاتی کوئی بھی ویزا اپلیکیشن اگر آپ نے فل اپ کرنی ہے تو آپ نے بہت سو سمجھ کے فل اپ کرنی ہے کہ کسی بھی غلطی کی گنجائش آپ افور نہیں کر سکتے دوسرا تاکہ کسی قسم کی ریجیکشن یا آپ کو ری اپلائے کریں تو اس قسم کی معاملات میں آپ کو نہ جانا پڑے دوسری جو چیزیں جو کسی قسم کی لیگل بیٹل کا شکار ہے یا وہ جو ہے کسی قانونی یہ میسج ہوگا کہ جب تک بیس مارچ یعنی یہ ہفتہ ختم نہ ہو جائے ٹوئنٹی سیونتھ نہ آ جائے آپ نے بھی پریشان نہیں ہونا جب ٹوئنٹی سیونتھ مارچ سے آگے آپ سفر شروع کروگے اور جیسے ہی بیس مارچ کو نیا سن رائز ہو جائے گا تو سفوکیشن آپ کی کم ہونی شروع ہو جائے جیمین آئیز تو آپ کے پاس اگلا ویک تو اتوار کو ملے گا آپ کو ہورسکوپ لیکن آپ اپنی کیلنڈر کو ستائیس مارچ تک لاک کر لیجئے میں نے آپ پہ زیادہ ڈیٹیل سے بولا ہے کیونکہ آپ کے ستارے کو اس اگر دیٹیل کی ڈیل کرنے کے آپ اس کو بہت پوزیٹیولی ڈیل کر جائیں گے اس پریشر کو تو مجھے آپ سے بہت زیادہ اچھی امید ہیں اس وقت میں تو اب یہاں پہ کیا ٹیپ آیا کہ یہ ویک تو سیف ہے فیملی فرنٹ جہاں پہ کریئر آتا ہے آپ اس کو ریوائن کر لوگ ہیں کینسیرین یہ ویک جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جاری ہوں فورٹین آف مارچ سے شیئر ہو کے یہ جارہ ہے ٹوینٹی آف مارچ پہ اور یہ یاد رکھئے گا کہ اسٹرولوجی کا نیا سال ٹوینٹی آف مارچ سے بقائدہ بگننگ ہو جائے گی دعا کیجئے جی فورٹین آف مارچ جو ویک سٹارٹ ہوتا ہے فورٹین ففٹین اور سکسٹین اللہ کرے کہیں سے پیسوں کی آواز آجائے روپے کی اپنی آواز ہوتی ہے بلکہ پیسے کا کھڑاک ہوتا ہے اگر آپ کو اس پر بلیو ہے کہ پیسہ بھی کھڑاک کرتا ہے تو اللہ کرے پوزیٹیو ہیں ستنہ اور اٹھارہ کی تاریخ ہے یعنی سیونٹین مارچ بگ ہو جاتا انگریزی میں اور اردو میں تاریخ ہیں بتا بتا کے یوزیلی کیونکہ میں بہت زیادہ اردو میں ڈیٹس بولتی ہوں تو مجھے وہ ہوتا جن لوگوں کو اردو کی لانگویج نہیں آتی جو ہمارے اوورسیز بہن بہئے ہیں تو جی سیونٹین اور ایٹین مارچ اگر کہیں ڈومیسٹک کہیں دور ٹریول کر کے جانا پڑتا ہے تو بھی ٹائم آپ کی فیور میں ہے then نائنٹین اور ٹوینٹیت مارچ بھی آپ کی فل سپورٹ میں ہیں فیملی فرنٹ کے اوپر بھی یعنی یہ والا بھی کینسیرین فورٹین آف مارچ سے شروع ہو کے ٹوینٹیت آف مارچ پہ ساری تاریخیں جو ہیں وہ آپ کی فیور میں ہیں کوئی ایسی پریشانی کی بات نہیں ہے بچوں کی طرف سے آپ کو ویجلنٹ رہنا بھی ہے کینسیرین اور ان کا کوئی صدقہ خیرات بھی کرتے رہیے گا بچوں کی نیت سے اسی طرح جو کینسیرین محبت میں مبتلا ہے تو اگر آپ کو لگے کہ آپ ایسی بہت پیار کرنے والے لوگ ہوتے ہیں بہت زیادہ کلنگی ہوتے ہیں تو اگر آپ نہیں چاہتے کہ بریک اپ ہو تو تھوڑا سا پارٹنرشپ میں خود اس میں اپنا انپوٹ ڈالنا ہے سفوکیشن ذرا کم کر دیں بچوں کی اوپر بھی نظر رکھئے لیکن بچوں کو سفوکیٹ نہ ہونے دیجئے تاکہ بچے بھی جو ہیں وہ فل اپنا پھر ریائکٹ کر سکیں اور جو کینسیرین بہنیں بچہ کنسیو کرنا چاہتی ہیں اور اگر اس سال انہیں پرابلم آتے ہیں کنسیو کرنے میں یا دیورنگ کنسیپشن تو آپ کو بہت احتیاط سے اپنے ڈاکٹر جو بھی آپ کا معالج ہے آپ نے اسے گائیڈ لائن لیتے رہنا ہے کیونکہ اس وقت گائنی سے ریلیٹڈ پرابلم جو ہیں وہ آپ کو پریشان کرنے کے امکانات موجود ہیں ہم آگے چلتے ہیں اخراجات جہاں پہ شکر ہے کہ اخراجات ہیں تو زیادہ لیکن شکر میں اس بات کا ادا کہ رہی ہوں کہ اس کے وسائل بھی اللہ پاک آپ کو دے رہے ہیں کہ اگر زیادہ ہیں اخراجات تو میرا رب آپ کے لئے وسائل بھی دے رہا ہے یہ ضرور ہے کہ آپ کو پریشانی رہ سکتی ہے میں نے جیسے آپ لوگوں سے کہا تھا کہ یہ سال آپ کے دیسٹینی کے ٹیک آف کا سال ہے لیکن ہو سکتا ہے کہ اب تک آپ کو بلیسنگ نہیں مل پائی اپنے نصیب کی ٹوئنٹی مارچ سے اور ٹوئنٹی سیونت مارچ کے بعد سے وہ بلیسنگ آپ کو ملنی انشاءاللہ بحک میں خدا شروع ہو جائے گی اب آپ نے یاد رکھنے پوائنٹ کہ یہ کہاں کہاں آپ کو بلیسنگ مل سکتی ہے جو میرے کینسیرین سٹوڈنٹس ہیں ان کو وہ کینسیرین جو روحانیت میں اپگریٹ ہونا چاہتے ہیں ان کو وہ کینسیرین جو کسی قسم کا ویزا فارم لٹیگیشن یا کسی اہم کاغذی کاروائی میں ان کو ریلیف چاہیے تو یہ والا سال ان سارے معاملات کے لئے آپ کے لئے سپورٹیو ہے کسی دوسرے ملک ہجرت کرنا چاہتے ہیں تو ٹوئنٹیت مارچ اور ٹوئنٹی سیونت مارچ سے شروع ہونے والا وقت آپ کے لئے بہت سپورٹیو ہے تو اللہ تعالی ان سارے معاملات میں آپ کی مدد کریں دوست والا جو ہاؤس ہے فرینڈشپ والا وہ بھی ٹھیک ہے اس کے علاوہ دوستیوں کے علاوہ کوئی دنیاوی ڈیزائرز کی کمپلیشن یا اس خواہش کا مل جانا بھی آپ کا چھوٹی سی بریک اور ملتے ہیں آپ سے زون بی میں میرے ساتھ ہی جڑے رہیے گا انشاءاللہ جو اگلا ہم ٹائم لیں گے اس میں اللہ پاک نے چاہا ٹوئنٹی مار سے ایک فریش ہورسکوپ کی بگننگ کریں گے تو ابھی تھوڑا سا حوصلے کے ساتھ اور میں نے جہاں آپ کو اس وقت انفارم کیا ہے وہاں پہ آپ نے میرا ساتھ نہیں آپ نے اپنا ساتھ دینا ہے میں تو صرف آپ کا جو ہے پن پوائنٹ کر سکتی ہوں کہ 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 آپ کو اپنی سپورٹ کی بہت ضرورت ہے تاکہ آسمان سے اگر سپورٹ نہیں آرہی تو اس وقت آپ اپنی will power سے اس time تک آپ نے جانا ہے یہی انسان کا امتحان ہے اصل میں کہ اس کا reaction کیا ہوتا ایک مشکل وقت میں تو آپ ایسی بڑے چیتے لوگ ہیں آپ میں بہت ہمیشہ ہمدردیاں سیمپتی میرے چاروں ستارے زون اے کے بڑے پاورفل ستارے ہیں اب ہم چھوٹی سی بریک کے بعد چلتے ہیں زون بی کی طرف تائن کی کی